ہلو فرینڈ ساتھ میں اپنے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ایسا فیس ٹیک جو آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا ٹائٹ کرے گا آپ کو سکن کو جو ہے وہ ماشر کرے گا آپ کی سکن کو تھنڈک دے گا اور آپ کی سکن پر جو بھی کالے داگ دھبے ہیں پیگمنٹ ہے سب ہی چیزوں کو دور کرے گا سو یہ ایک نوسکہ اگر آپ اجماع لیتے ہیں ہفتے میں ایک بار تو آپ کو بہت ہی اچھی گلوئنگ سکن بھی ملے گی تو دیکھتے ہیں کیا کیا میں نے ٹرائ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ چاول کا ابل اوے چاول کا جو پانی جسے کی مرد کہتے ہیں اسے میں نے یوز کیا اس میں اگر آپ چیز ملا لیتے تو آپ کو ملے گی بہت اچھی برائٹ اور ٹائٹ سکن سو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی کیا کیا میں نے اس میں ملایا ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ ملتانی مٹی کا ٹیک جس میں آپ کو ملتانی مٹی کے ساتھ ملے گا چندن گلاب حلدی اور نیم پانچ چیجو کا ایک ساتھ فائدہ یہ خولر ارت نیچرل سکن رامیٹی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چاول کا مانڈ اوبلے ہوئے چاول سے جو پانی نکلتا ہے سٹارچ کھولتے ہیں جس سے سو یہاں پر میں پہلے یہ لوں گی ملتانی میٹی پاوڈر جو کہ پانچ چیجو سے ملا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپن یہاں پر میں نے لے لیا ہے ملتانی میٹی پاوڈر اور اس کے ساتھ میں لوں گی دو چمر چاول کا اوبلے چاول کا پانی اور اچھے سی میکس کر لیں گے آپ میں برش کی ہرچے کر رہی ہوں اور مٹی کے دیئے میں میں اسے ملا رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبوی آتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ مٹی کے دیئے میں ملا رہی ہیں اچھے سی میکس کرنے کے بعد اسے اپلائی کریں گے پورے پیس پہ تو دیکھ رہے ہیں میں بہت ہی جارہا تھک لیر لگا رہی ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ پیس پہ اپر آپ کی سکن بہت جارہا ہے لوس ہو رہی ہے پیگمنٹیڈ ہے اور تھوڑے بہت بھی دارک سپورٹ پہ گرہ ہیں ڈاک سرکل ہیں اور سکن ٹائٹ نیس کے لئے بہت اچھا ہے اور یہاں میں اپنے آئیس کے اوپر پر اپلائی کروں گے تو پورے پیس پہ اچھے سی ہمیں اپلائی کر لینا ہے اسے اور یہاں میں اسے تھوڑی تھک لیر کرتے ہوئے پورے پیس پہ اپلائی کر لوں گے اپلائی کر سکتے ہیں اور میں یہاں پر اپلائی نہیں کر رہا ہوں لیکن پھول پیس پہ میں تھوڑی سی ٹھک لیئر اپلائی کرتے ہوئے اسے لگا لوں گی دیکھ سکتے ہیں ہم سکتے ہیں اور یہاں پر اسے 10 سے 15 منٹ سوکنے میں لگ جاتے ہیں تو پورا سوک جانا ہے ہمیں تب تک اسے رکھنا ہوگا تو جب تک یہ پورا نہیں سک جائے گا تب تک ہمیں اسے اپنے فیس پر اپنا ہے تو یہاں میں نے اچھے سپلائی کر لیا ہے اور اسے سوکنے کے لئے چھوڑوں گی قریب 10 سے 15 منٹ جب تک بھی آپ کا پورا سکھی گا تب تک چھائے آپ کو 20 منٹ لگے یا 10 منٹ لگے یا 15 منٹ لگے کتنا بھی ٹائم لگے تو آپ اسے ویک میں 2 ٹائمز بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ایک پار بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور رات کے ٹائم دن کے ٹائم آپ کو جب بھی ٹائم ہو تب آپ لگا سکتے ہیں ہم سے اور ملتانی مٹی کا ہے تو آپ اسے ڈیلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فیس پر بہت اچھے ریزرٹ مینیں گے تو یہاں میرا فیس پیک جو آرماس سوک چکا ہے اور اسے میں ابھی فیس کو واش کر کے آنگی اور جب آپ اس کے ریزرٹ دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگنے والا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے فیس کو واش کیا تھا بہت اچھی سکین ہو گئی تھی ایک دم سوف اور سمودھ تو یہ اگر فیس پیک آپ ٹائم کرتے تو آپ کی سکین کو بہت زیادہ ریفریش فیل ہوگا سکین کو بہت اچھا لگنے والا ہے میرا موری کا فیس مت جو کی بہت اچھا ہے سیونڈی ہائیڈرو برس موسٹر میکنیپ اسسنس فیس میسٹ ہے ہائیڈروکوانیک کوکوناٹ ووٹر کے ساتھ ہے کوکوناٹ ووٹر فیس میسٹ ہے جو بہت اچھے ریفریش کرتا ہے جو بہت اچھے ریفریش کرتا ہے آپ کو فیس کو اسے میں تھوڑی سی مساج کرتے ہوں اور یہ اچھے سی سکن میں اپزاب ہو جاتا ہے اس کی سمیل بہت ہی جیدہ اچھی ہے سو اپ کی سکن کو فریش کرنے کے لئے آپ یہ پیس میسٹی کر سکتے ہیں یہ ہے موڈی کا اور یہ بہت ہی اچھا پیس میسٹ ہے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں میری مجھے فالو کریں اور میرا چینل ہے یوٹیوب کبیتہ سور مجھے سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو ساکتے ہیں بے بے